بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین من رجزیل قصہ بخاری شریف میں سات جگہ آیا ہے مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک ہزار دینار ادار مانگے اس نے کہا گواہ لاؤ جواب دیا کہ خدا تعالی کی گواہی کافی ہے کہا زمانت لاؤ جواب دیا کہ خدا تعالی کی زمانت کافی ہے کہا تو نے سچ کہا آدائیگی کی معاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے ایک ہزار دینار گن کر دے دیئے اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا جب معاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں لیکن کوئی جہاز نہ ملا جب دیکھا کہ وقت پر پہنچ نہیں سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کوکلی کر لی اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا پھر مو بند کر دیا اور خدا تعالی سے دعا کی اے پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے اس نے مجھ سے زمانت طلب کی میں نے تجھے زامن بنا دیا اور اس پر وہ خوش ہو گیا گواہ مانگا میں نے گواہ بھی تجھ ہی کو رکھا وہ اس پر بھی خوش ہو گیا اب جبکہ وقت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کے مل جائے تو جاؤں یہاں تو یہ ہوا وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا یا کسی کے ہاتھ بجوائے گا مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی جاہی رہا ہوں آؤ اس لکڑی کو لے کر چلو پاڑ کر سکالوں گا جلانے کے کام آئے گی گھر پہنچ کر جب اسے چھیرا تو کنا کن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہے گنتا ہے تو پوری ایک ہزار ہے وہی پرچے پر نظر پڑتی ہے اسے بھی اٹھا کر پڑتا ہے پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور ایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی رقم معاف کیجئے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی آج کشتی ملی آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بجوائی بھی ہے اس نے کہا کہ میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے توقلا دریا میں ڈالا تھا اسے خدا تعالی نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی اس حدیث کی سنت بلکل صحیح ہے حوالہ تفسیر ابن کسیر جل نمبر ایک سفر نمبر تین سو ستت